انتہائی عزت و تقریم کے لائق سٹیج پر موجود پرنسیپل کالج حازہ اسازی القریم حضرت علامہ مفتی بشیر آمن کرم صاحب دیگر تمام قابل اعترام حضرات آج ہم پاپولیشن ویلفیر ڈیپارٹمنٹ زیلہ جیلم کے زیر انتظام آج کے اس خوبصورت پروگرام جو کہ فادف ڈے کے نام سے موصوم ہے اس میں حاضر ہیں ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک ماں کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے اس سے اگائی بھی دی جاتی ہے لیکن عمومی طور پر باپ کے مقام و مرتبہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے میں پاپولیشن ویلفیر ڈیپارٹمنٹ زیلہ جیلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج باپ کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے فادف ڈے کے نام سے آج یہ پروگرام رکھا یقیناً گلشنِ انسانیت کا پہلا فرد باپ ہی تھا حضرتِ آدم علی نبی ناوہ علیہ السلام اور انہی سے ہی حضرتِ ہوا کو پیدا کیا گیا قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اور فرامینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگرچہ جہاں پر بھی ذکر آیا وہاں پر والدین کا ذکر آیا ماں باپ کا ذکر آیا لیکن والدین میں بھی پہلا جو فرد ہے وہ والد ہے والد ہی انسان کو آدم سے وجود میں لانے والا ہے اور والد ہی پہلے دن سے لے کر بلکہ پیدائی سے پہلے بھی والد اپنی اولاد کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے پھر پیدائی سے لے کر اس کے بالغ ہونے تاک بلکہ پوری زندگی باپ جتنی قربانیاں دیتا ہے شاید ہی اتنی کوئی قربانیاں دے سکتا ہو ہر حوالے سے یہ ضروری تھا کہ باپ کے مقام اور مرتبے کو یہ اجاگر کیا جائے معاشرے کو بتایا جائے قرآنِ مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کرو تو والدین میں پہلا مقام والد کا ہے باپ کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراں بعد والدین کا ذکر کیوں کیا علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ حقیقی طور پر بندے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ظاہری اسباب میں سے جو سب سے پہلا سبب بنا ہم سب کی پیدائش کا وہ ہمارے والدین ہیں اور والدین میں سے بھی سب سے پہلے والد ہے جو سبب بنتا ہے انسان کو ادم سے وجود میں آنے کا تو ہمیں یہ وجود ملا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے ملا پھر جو باپ اپنے اس بیٹے کے لیے جو ابھی تک اپنی ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے ابھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ سے ہی سلامت پیدا ہوگا یا نہیں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی اس سے ہٹ کر اس وقت بھی ایک والد جو اس وقت مشکلات برداشت کرتا ہے اور محنت کر کے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس بچے کو اس دنیا میں آنے کے لیے اس اپنی بیوی کے لیے اور اس بچے کی ماں کے لیے ہر قسم کی سہولیات معیہ کرتا ہے یہ ایک والد ہے اگرچہ ماں اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے مشکلات اور صحبتیں وہ بھی برداشت کرتی ہیں لیکن اس کی جملہ ضروریات کو پورا تو ایک والد کرتا ہے ہم عمومی طور پر والدہ اور ماں کے مقام کو بیان کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن اس والد کے مقام کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جس نے اس وقت ماں اور بچے دونوں کے لیے ان کی جملہ ضروریات کو پورا کیا اس کے لیے اسے چاہے گرمی برداشت کرنی پڑے اپنا پسینہ بہانہ پڑے جتنا بھی مشکلات زمانے کی برداشت کرنی پڑے وہ ہر کچھ کر لیتا ہے لیکن اپنے اس بیوی کے لیے اور اس کے پیٹ میں موجود اپنے اس بچے کے لیے اس دنیا میں لانے کے لیے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ کوشش کو کرتا ہے اس لیے والد کے مقام اور مرتبے کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے احادیث مبارکہ میں بھی کریم آقا اپنے والد باپ کی جو ہے وہ رضا مندی حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی فرمایا ردالرب فی ردالوالد وساخت رب فی ساخت والد اوک مقال علیہ السلام اور یہ حدیث مبارکہ تو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی نرازگی باپ کی نرازگی میں ہے اور یہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الوالد او ساتو ابواب الجنہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے اور آگے فرمایا اگر تو چاہے تو اپنے باپ کو راضی کر کے جنت کے اس درمیانی دروازے کو کھول لے اور اگر تو چاہے تو اسے نراز کر کے اس کی نافرمانی کر کے اس جنت کے دروازے کو اپنے لئے بند کروالے یہ تو ہم پر ہے اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی ہیں جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا دعوت المظلوم ایک مظلوم کی دعا و دعوت المسافر ایک مسافر کی دعا اور تیسرا فرمایا و دعوت الوالد للوالد جو والد اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا اس لئے ہمیں آج کے اس فادس دے پر یہی پیغام ہے کہ اپنے باپ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنا چاہئے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہئے یقیناً ایک شکوہ شکایت رہتی ہے ماں کے اس پیار کو زیادہ یاد رکھا جاتا ہے باپ کی سختی کی وجہ سے اس سے عموماً اولاد نالان رہتی ہے یا نرازگی کا اظہار کرتی ہے میں اس پر یہ کہوں گا کہ اولاد کے لئے باپ کی سختی اس کے پیار کے اندر وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے باپ سختی بلا وجہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب بنانا چاہتا ہے وہ اپنی اولاد پر سختی اس لئے کرتا ہے کہ وہ کل کامیاب ہو جائے اور باپ کی اس سختی کو برداشت کرنے والے یقیناً آلہ عدو پر پہنچ جاتے ہیں اور باپ کی اس سختی کو نہ برداشت کرنے والے دنیا کے اندر زلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنے والد کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما لئینا اللہ